سبسکرائب ڈور چینل دادو پمپ سے پانی نکالنے لگا کہ ماجہ منات یہی کہ میرے ذہن میں آتا یا کھڑکڑ جاگے چاہ پوٹا جیسا پانی سے زھرا ہے تیاز پرامانے والو نرکشن رسنا رہا دادو چاند کرنے ہی بریمہ چاہے کور زھرا ہے اس کھڑکڑ کرنے آلی زمین جو اوپر سے خوشک دکھتی ہے ویسا ہی دادو اوپر سے خوشک دکھتا ہے لیکن زمین میں جیسا اندر سے پانی ہے ویسا ہی دادو بھی اس کے اندر سے بہت زیادہ محبت آمیز ہے اور پریمڑ ہے دادو نے ماجہ سرو ماہیتی کے وحاظ کارون گیتلی ہوتی دادو نے میرے تمام معلومات پہلے سے ہی نکال لی تھی پن سوتا ویشی ماتر تو فارسہ بولت نہ سی لیکن خود کے بارے میں وہ زیادہ بولتا نہیں تھا ایک دون دا رنگات یہ ہوتی ہے اپنی تھوڑی فار ماہیتی ملا سانگیتلی ہوتی ایک دون مرتبہ رنگ میں آ کر اس نے تھوڑی اپنے بارے میں معلومات دی تھی تیازہ مولگا ماجہ ایوڑاس ہوتا اس کا لڑکا میرے اتنا ہی تھا سولاپور لہا کٹلیاشی گرنیت ہوتا سولاپور کی کسی گرنی میں کام کر رہا تھا دادو چاہے کھیڑے آتلا زمین چاہے ایک تکڑا ساوکارا کڑے خوب دیواز گہان پڑھلا ہوتا اور دادو کی کھیڑے یعنی اس کے گاؤں کا ایک زمین کا تکڑا ساوکار یعنی جو ادھاری پر پیسے دیتا ہے اس کے پر رہن رکھا ہوا تھا گہان پڑھلا ہوتا ہے یعنی رہن رکھا ہوا تھا مہتارپنا پڑے مڑے شیتی ہوئی نشیز ہالی ہوتی یعنی مہتارپنا یعنی بڑھے بڑھاپی کی وجہ سے اس سے شیتی یعنی کھیتی بلکل نہیں ہوتی تھی تیما بائیک اللہ گھیون تو اتھے آلہ اس لئے اپنی بیوی کو لے کر وہ یہاں پر آیا یعنی تیانے مولا اللہ سولہ پر لہ پاٹھولے اور اس نے اپنے بیٹے کو سولہ پر کو بھیج دیا فاروشی الہ زہر الہ ایکلتا ایک ملگا ہوتا تو تیاسا بہت دیری سے وہ اس کے گھر میں پیدا ہوا اکلے اکیلا ہی لڑکا تھا تمہیں آئے باپ سولہ پر لہ مولا کھڑے اس کا راحت نہیں تم ماں باپ آپ اپنے بیٹے کے پاس سولہ پر میں کیوں نہیں رہتے ہو منمی تیالہ بیچار لے میں نے اسے ایسا پوچھا تیوہ تیانے سانگیت لے تب اس نے مجھے کہا آمید ہوگے سولہ پر لہ گئے لو کی تیتے پورا زہر سوار نار ہم دونوں سولہ پر کو جائیں گے تو وہاں پر بیٹے کا خرچ پڑے گا پورا پور کا پورا یعنی بیٹا مک تو ساوکارہ کڑے زمین زمین کیسے چھوڑا کر لے گا بائے کو یہ تھے کڑا دھانے بکلن چار پیسے مڑتے اور ہماری جو بیوی ہے وہ کچھ آناج بیچ کر یہاں چار پیسے کماتی ہے سولہ پورا تی کائے کرنا سولہ پور میں وہ کیا کرے گی تیتے موڑ کھپکات کھپتات کی نہ ہی کون دانے نہیں سولہ پورا تیتے سار کی کالیج نہ ہی تیوہاں ماجہ سار کا مہترہ تیتے کون کام دینا اور وہاں پر کالیج نہیں ہے تو وہاں پر مجھے کام کام دے گا مجھے جیسے بوڑے کو پر ملاو آچون کسے کرمتے ریتلا لیکن بیٹے کے بغر تمہیں کیسے کرمتا ہے نہ کرمائلہ کاز حل صاحب نہ کرمنے کیلئے کیا ہوا جناب تمہیں نہ ہی کا حال ہے کیا آپ نہیں آئے ہیں آئی وڑی لانا سوڑھون آپ کے والدین کو چھوڑ کر نہیں آئے آپ تصاص مازہ ملگا ملہ سوڑھون گرنی تکے لائے ویسا ہی میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر گرنی میں گیا ہے میں تم سے کام کرتا ہوئے نا سولہ پور تشیج کونی تری مہتاری تیالا جوالا گھار تسیل میں آپ کا کام کرتا ہوں نا سولہ پور میں ہی اسی خسم کی کوئی بوڑی اسے کھانا دیتی ہوگی تین مہینے دادو چینی نماجی کمیت کمی تین ورشا چیوڑا کا ہے اسا واتو لگ لے تین مہینے میں ہی میری اور دادو کی تین سال کی اوڑک یعنی پہچان ہو گئی ہے ایسا لگنے لگا کرکٹ زورات شروع زالے اوڑے کتے اگدہ راتری آٹھ واضح پرند میں پھر ہڑی یہت نہ سی کرکٹ کا جو موسم تھا وہ شروع ہو گیا تھا اس لیے میں اکثر رات میں آٹھ بجے تک گھر نہیں آتا تھا پن مالا کتی ہی اوشیر زالہ تری اوٹی آور اندھارا دادو مازے وات پاہت بس لے رہا سے مجھے کتنی بھی دیری ہو گئی تو اوٹے پر دادو میرا انتظار کرتے ہوئے وات پاہنے انتظار کرنا بس لے رہا سے یعنی بیٹھا ہوا ہوتا اکھا دیا دیوشی مالا یا اوشیر زالہ نہیں ڈابے نہیں ڈابے آتلا بھات تھنڈ زالہ تر دادو لگی چسٹوچ پیٹو آئیلا اوٹھے کسی دن مجھے آنے میں دیری ہو گئی وشیر یعنی دیری تو ڈابے آتلا بھات یعنی ڈابے میں موجود جو کھانا ہے چاول ہے وہ اگر تھنڈا ہو گیا تو دادو فوراں اٹھتا اور اسے گرم کرنا شروع کر دیتا یعنی اسٹو جلاتا تھنڈگار زالہ بھات اسٹو تاپولا مہنون تیالا ان انیت بھاتا چی گوڑی کشی جرہ رفن دادو ان کے للا تو بھات لیکن جو تھنڈا ہوا کھانا اسے گرم کر کے دیں گے تو اس میں جو مٹھاس ہے وہ کم ہو جاتی لیکن جب دادو گرم کر کے دیتا تو مجھے اس میں اور زیادہ میٹھا پر لگتا کیونکہ وہ اس اناج میں نہیں بلکہ دادو کے من میں تھی دیل میں تھی ایکہ رویواری دادو چی سواری کرکیٹ چی میدانہ وار دیس لی ایک اتوار کے دن کی بات ہے کہ دادو کرکیٹ کے میدان پر آیا تیوہا تر میں تھکت زھالو تب تو میں بہت زیادہ حیران ہو گیا راتری میں تیالا ویچار لے تیوہا مہدارہ لاجے نے ایک دیس چور زھالا میں نے رات میں ایک مرتبہ اس سے پوچھا تو بوڑا شرم سے چور ہو گیا لاج یعنی شرم پن تھوڑے ویڈانی تیانے تے کارن سانگی لے تھوڑی دیر سے اس نے مجھے وہ وجہ بتائی آدلہ دیشی میں فارس آنگلہ کھیڑ لو ہوتو اس سے پہلے دن میں بہت اچھا کھیلا تھا دادو سکاڑی کھانا وڑے ڈبا آنے لگیلا دادو صبح میں کھانا وڑ میں کسے ڈبا لانے گیا تے وہاں تیتلیا ویدیارتیات ماجہ پراکرمہ چا گوشتی چالت ہوتیا تو اس وقت وہاں کے جو طلبہ ہے وہاں پر میرے جو کھیل ہے اس کی خصے چل رہے تھے تے ایک ان دادو دادو لا باتلے آپ لیا سائے بانچا کھیڑا چی سارے لوگ اتنی استوطی کرتا تھے وہاں آپنے ہی تھے پہا ہوئے تو اس نے سوچا کہ ہمارے صاحب کے کھیل کی اتنے لوگ ہیں تو تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے سپٹیمبر چاہ شیوٹی آٹھ وڑات باہر گاوی سپٹیمبر کے آخر میں دوسرے گاؤں میں ایک مخابلہ رکھا گیا سامنا یعنی مخابلہ کھیل کا مخابلہ جاگردار ناوہ چاہ ماجیچ کالیج آتلا ایک مطر آمچہ کفتان ہوتا جاگردار نام کا کالیج کا دوست میرا وہ ایک کفتان تھا ماجی فلندہ جی نیتی اچی گولندہ جی میری بلے بازی یعنی فلندہ جی یعنی بیٹنگ انتیاجی گولندہ جی یعنی بولنگ ایسا دھووا اڑاولا یعنی ہمیں دوسرے بازو چاہ ایسا ہم نے دوسرے بازو کو بہت زیادہ پریشان کیا پراتیتیا نامی جاگردار چاہ گاڑی مدے بس لو واپس آتے وقت میں جاگردار کی گاڑی میں بیٹ گیا گاڑی ہاکنے یعنی سامنے چا گپا مارنے یعنی دون گوشٹی پی کے ادھک بے فارم تو کونتی گوشٹ کرات ہوتا یہ سامنے فار کٹن ہوتے گاڑی چلانا ہاکنے گاڑی چلانا یعنی گپا مارنے یعنی گپ شپ لڑانا یہ دونوں میں سے وہ کونسی چیز زیادہ بول رہا تھا یہ بولنے تھوڑا مشکل ہے کھیڑتانا منشیالا بھان نستے کھیلتے وقت انسان کو خیال نہیں رہتا تیامڑے کھیڑا چا شرمانے مازے انگ کتی آم بون گے لیا ہے یعنی گپنا گاڑی تبس سے پرین مالا آلی نہ ہی مگر ماتر انگ تھنکو لگ لے کھیلتے وقت جسم کتنے دکھتا ہے اس کے مجھے پتا نہیں لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کا بات کا حصہ ہم اگلے ویڈیو پڑھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ